اسلام علیکم مدنی قائدے کے ساتھ حاضر ہیں دعا پڑھ لیتے ہیں یاد کرنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مفتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا زلجلال والاکرام صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہم یاد کرتے ہیں اسے یاد کرنے کی تحفیق عدد فرمائے جو کچھ غلطی بھی چکے ہوئی اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے ہم نے آپ کو تختی کا پورا طریقہ تختی پوری پڑھ کے سنائی تھی تختی یاد کری تھی اب انشاءاللہ تختی کو ریپیٹ کر کے پھر آگئے طرف پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیف با تا تا جیم حا 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 دال دال رو تا سین شین سوا دوا دوا سوا دب کے دال پہ میں رکی ہوں اور دوا دوا کے دال پہ رکی ہوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو یہ میں آگے بتاؤں گی ابھی تو سمجھ جائے گی یہ کل کلہ کی اور پہ یہاں کل کلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ میں بعد میں بتاؤں گی ابھی آپ کو جتنا بتایا اتنا کریں ان پر مستانیوں کو پور پڑھیں گے ہوتو سے ادھا انہیں اور لیورف چار ہیں سیٹی والے حروف تین ہیں بینہ سیٹی والے حروف تین ہیں سواد باد طا ضا عین غین فا اوف قاف لام مین نون واو ہا حمزہ یا تختیں ہم نے پڑھ لیے اب ہم آگے تختیں کی طرف چلتے ہیں سبق نمبر دو حروف مرکبات کہتے ہیں جسے دو یا دو سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے جس طرح سے دکھایا گیا ہے پہلے وہ ایک 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 روفتے پیچھے تختی میں یہ دو حروف ہیں دو روف مل کے کیا بنتا ہے مرکب دو یا دو سے زیادہ جس طرح سے دو ہیں دو ہیں دو ہیں آگے دو سے زیادہ آپ کو پتہ چلیں گے یہ دو سے زیادہ ہے یعنی تین حروف ہیں تو یا سمجھانے کے لئے بتایا گیا ہے کہ دو حروف جو مجموعہ یا دو روف جو مل کر بنیں گے وہ مرکب بنتا ہے دو روف کا اور پھر مرکبات ہیں اچھا یہ تو سادی سے دختی سمجھ آگئی ہوگی مرکب حروف مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس طرح حروف ہوئے ہیں یہ مرکب حروف تو ہے لیکن اس کو کیسے پڑھیں گے ہم الگ الگ پڑھیں گے میں پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیف لام آلیف لام کو ہم نے کیسے پڑھا لام کو ہم نے اس طرح سے ایک مقدار کے برابر کھچا ہے لام آلیف ایک مقدار کے برابر ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا ایک مقدار کے برابر کھچنا ہے آلیف لام آلیف ایک مقدار کے برابر کھچیں گے جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نون آلیف 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 جی آئی لیف آئی لیف آئی آئی لیف اس طرح سے پڑھیں گے ہم آہ جس طرح سے یہاں تک ہم نے یہ پڑھ لیا اب پڑھیں گے ہم لا ایک لف کے برابر کھیل جائے با انشاءاللہ یہ سمجھ میں آگیا ہوگا اس لئے میں آگے بڑھ چکی ہوں جس طرح سے دعا آلیف میم آلیف ہا آلیف اس طرح سے ہم یہ جو لفظ ہیں ان کو کھیچیں گے نہیں اس طرح اس طرح بڑھیں گے کاف فا تو بہ بیچ بیس میں سے پڑھیں گے میں آپ کو بتاتیوں کو آف لام ہے آہ 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 کاف فیمس تھا لیا آپ کو بتاتے تو موٹا کر کے پڑھا جائے گے پور پڑھا جائے گے خوضہ شین خوضہ تا یا 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 اب یہ تین ہروف ہے انگلوکستانے پڑیں گے وین با دال وین دال سمجھ میں آگیا ہوگا اس کو ہم ملا کے اس طرح پڑیں گے آئین با دال آگے جا کے ہم ملا کے پڑیں گے تو وہ آپ کو سمجھ میں آجائے گا انشاءاللہ ابھی میں خود ہی آپ کو زیادہ زیادہ نہیں سمجھا رہی کہ بھی سمجھنا مشکل ہو جائے گا میرے آسان طریقے سے پڑھانے کا طریقہ پھر آپ کو مشکل لگنے لگے گا پھر انٹرسٹ آپ کا کم ہو جائے گا کہ سمجھ نہیں آرہی اس لئے میں ابھی آسانی کے ساتھ آپ کو پڑھا لوں بیچ بیچ میں سے آپ دیکھ لیں آپ پڑھیں آئین جین ہا جین 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 کو ہم ایک مقدار کے برابر کھیچیں گے با سین اس سیٹی والا غروف ہے تو اس میں ہم سیٹی نکالیں گے یا سین انشاءاللہ سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو یہ تختی آپ گھر میں پڑھئے اور اگر بچے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں بچے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بچے بھی یہ ویڈیو دیکھ کے اس کو سیٹنے کی کوشش کریں انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوں گے ہم اور تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم کسیورو سیٹی وتا سیٹی